یہ دیکھیں کہ پل کے نیچے جو اس کے پشتے لگے ہوئے ہیں پلر جو ہیں یہ بل پل ٹوٹنے کے قریب ہیں اگر اس پل پہ چالیس پچاس گاریاں کٹھی جمع ہو جائیں گی تو مجھے سو فیصے چانس ہے کہ یہ پل گھر جائے گی اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی یہ پل جس کی ویڈیو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پل سندھ اور بلوچستان کو آپس میں ملاتا ہے یہ ایک شہرہ ہے بہت ہی اہم بہت ہی امپورٹنٹ یہاں سے ٹرانسپورٹ گزرتی ہے یہاں سے پبلک گزرتی ہے یہاں سے بڑی بڑی جو لوڈنگ کی گاڑیاں ایون کنٹینرز جوتے ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں کیونکہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں سامان منتقل ہوتا ہے شہری عام دور افتو ہے انجاری رکھتے ہیں یہاں پر اور عام طور پر یہاں پر کافی رش ہوتا ہے اور یہ استعمال ہونے والی شہرہ ہے کوئی ایسی نہیں کہ یہاں پر ایک کا دکہ گاڑیاں گزرتی ہو ایسا ہرگز نہیں ہے بھائک وقت اس پل کے اوپر سے ایسا بھی ہے کہ چالیس سے پچاس ٹرک جو ہے وہ بھی گزر رہے ہوتے ہیں کافی لمبا چوڑا پل ہے اب آپ اس پل کی جو بنیادیں ہیں اس کے پلرز وغیرہ ہیں یہ لوگ اگر آپ دیکھیں سکرین پر تو کیا صورتحال ہے اس وقت اس کے پلرز کی اس کے بنیادوں کی نیچے پانی بھی گزر رہا ہے خدا نہ خاصتہ اگر سلاب آتا ہے یا کوئی اس طرح کا قدرتی آفت آتی ہے کوئی زلزلہ آتا ہے کوئی طفان آتا ہے تو بھی یہ پل گر سکتا ہے اب اس ویڈیو میں اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں غور سے تو پل کے اوپر سے چند بسے وغیرہ گزر رہی ہے ٹرک گزر رہی ہے تو ان بسوں میں سواریاں ہیں ان سب سواریاں کو تعلق غریب خاندانوں سے ان کا تعلق ہے تو یہ سارے ظاہر سے بات ہے گر جائیں گے اور گر گے تو اس میں سے بچنا کیا ہے آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اب اوپر دیکھیں ایک کنٹینر رائٹ سائٹ پہ جا رہا ہے ایک لیف سیٹ اپوزٹ جا رہا ہے تو جب کنٹینرز بھی گزر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بسے بھی گزر رہی ہے یہ ویڈیو سوکت رینڈم جس شہری نے وہاں پر بنائی ہے یہ تو اس نے بنا لی اس کے علاوہ اگر وہاں پر دیکھا جائے عام طور پر تو بہت سارا ٹریفک وہاں سے گزرتا ہے جس میں لوڈنگ گاڑیاں جو ہے وہ بلخصوص شامل ہیں خدا نہ کرے اللہ نہ کرے یہ پل گر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا جناب سی ایم سندھ اور سی ایم بلوچستان میں لڑائی ہوگی گورنر سندھ اور گورنر بلوچستان میں لڑائی ہوگی کہ جناب سب سے پہلے میں اظہار افسوس کے لیے اور ہمدردی کے لیے میں وہاں پر پہنچ جاؤں ہر میڈیا ہاؤس کی گاڑی کی ہر میڈیا ہاؤس کی ڈی ایس این جی کی ہر میڈیا ہاؤس کے رپورٹر کی کوشش ہوگی میں وہاں پر پہنچ جاؤں ہر یوٹیوبر کی کوشش ہوگی کہ میں وہاں پر پہنچ جاؤں سب سے پہلے ویڈیو مناؤں تاکہ مجھے سب سے پہلے سب سے زیادہ ویوز مل جائے کیونکہ یہ بریکنگ خبر ہوگی اس کے بعد ایدی والے ڈبل ون ڈبل ٹو ریسکیو کے ادارے سہت کے ادارے وہاں پہنچ جائیں گے سی ایم سندھ کی جانب سے گورنر سندھ اور سی ایم بلوچستان گورنر بلوچستان اور اسی طرح وزیراعظم کی جانب سے ایک ٹویٹ ہو جائے گا اور سارے افسوس کریں گے اس کے اوپر جو جانے ضائع جائیں گی اس کے اوپر کہیں گے ہم اس کا آزالہ کریں گے اور اس کے بعد اس پل کو بند گیا جائے گا اور اس پر کام شروع ہوگا پھر ایک لمبی چوڑی سیاست ہوگی اس کے اوپر ہم کیوں اس سانحے کا اس حادثے کا انتظار کر رہے ہیں محزم معاشروں میں ترقی آفتہ ممالک اور اس کے لئے ترقی پذیر ممالک میں بھی جب ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس پل کو وہاں پر بند کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر منٹیننس کا کام اس کو دوبارہ بنانے کا کام شروع ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس طرح کے جو معاملات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن عام طور پر میڈیا پہ سامنے نہیں آسکے ٹھیک ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندے کے پاس موبائل ہے ویڈیو بناتا ہے اور ڈالتا ہے اور اس کے بعد ایکشن ہو جاتا ہے اس ویڈیو پر ابھی تک حکومت سندھ اور حکومت بلوچستان دونوں کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا کیونکہ ابھی تو یہ لڑائی ہونی باقی ہے کہ یہ جناب آپ کے صوبے میں آتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور پھر وہ کہے گا نہیں آپ کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے اور جب یہ بن جائے گا کریڈٹ لینے کے لیے سب آ جائے گے کہ جناب یہ تو ہم نے بنایا ہم نے اس طرح کہا تھا ہم نے ویسے کہا تھا ہم نے اس کو مشورہ دیا اور یہ ہو گیا تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پل جس بھی صوبے میں آتا ہے جس بھی وزیرعالہ جس گورنر جس بھی ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے خدا رہا اس پل کو دوبارہ مرمت کیا جائے اس کی بنیادوں کو پختہ کیا جائے اور اس پل کے اوپر فلحال ٹریفک کو روک دیا جائے کوئی متبادل راستہ دیا جائے اور اگر ٹریفک نہیں روک سکتے مجبوری ہے زائے سے بات ہے ٹرانسپورٹ ہے بڑی گاڑیاں ہیں سامان نے آنا جانا ہوتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ ایک وقت میں ایک یا دو بڑی گاڑیوں کو وہاں سے گزرنے دے کیونکہ اگر اس کے پل کے اوپر جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں خدا نہ خاصتہ زیادہ لوڈ آ گیا زیادہ بوڑ جا گیا تو یہ پل گر جائے گا بیٹھ جائے گا اور اس کے بعد جانی نقصان ہوگا یہ بات بالکل نظر آ رہی ہے صاف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی اس طرح دورائے نہیں ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی حکومتی نمائندہ بلخصوص سندھ حکومت یا بلوچستان حکومت کا تو وہ اس کو دے کے اس پر فوری نوٹس لے اور اس پل کی مرمت کریں نہیں تو وہ پھر نقصان ہوگا نقصان کے بعد آپ کے بیانات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ انفرمیشن آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکام بالا تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو بھی وہ اس پونس دیتے ہیں جلد اجلد اس کو مرمت کر سکے مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے بیل پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات